اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان جابر وقاس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جابر وقاس اوفیشل اور فیس بک پیج دوہزارہ کیس ابھی ختم نہیں ہوا ابھی اس کی بات چل رہی ہے لیکن پاکستان میں ایک اور ایسا افسوس ناک واقعہ پیش آ گیا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی پوری جگھنسائی ہو رہی ہے اور وہ ہے ایک امریکی خاتون کے ساتھ ریپ کا معاملہ امریکی خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنائی گیا ہے وہ بھی فورٹ منرو میں خاتون جو ہے اربیلہ اروپی وہ وہاں پر موجود تھی جن کی عمر اکیس سال ہے ایسا تفصیلات جو میرے پاس آئی ہیں ان کے مطابق راجنپور کا ایک ریائشی تھا جس کا نام تھا دوست جو کہ ان کا تھا محمد مزمبل اور محمد عابد جنہوں نے فورٹ منرو کے ایک مقامی ہوتل میں اس امریکی خاتون کو ریپ کا نشانہ بنائی ہے پولیس نے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ ایک ابھی تک فرار ہے ہوتل انظامیہ کے مطابق کو بھی جو ہے نا وہ اس وقت پولیس نے تحویل میں لے لیا ہے اربیلہ جو ہے وہ ان کے بارے مطابق تو وہ مئی میں پاکستان آئی انہوں نے لہور بہولپور راجنپور ڈیرہ غازی خان اور فورٹ منرو کی سیاحت کی پولیس نے کارڈ کے مطابق وہ ملزم جو مزمل ہے اس کی دوست تھی اور راجنپور میں ان کے گھر میں رہی اور ڈیڑھ ماہ سے مختلف مقامات کی سیر کر رہی تھی اربیلہ نے فیس بک پیج بھی بنا رکھا ہے جہاں وہ پاکستان کے مختلف تاریخی اور تفریحی مقامات کے حوالے سے تصاویر بھی اپلوڈ کرتی رہتی ہیں اربیلہ نے جو چیزیں تھی ان کے مطابق جو اس کی تفصیلات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق تو یہی ہے کہ وہ لہور کے ایک ریاشی جن کا نام جو ہے وہ باشیل خان بتایا جاتا ہے پہلے ان کے پاس رہتی تھی اور ان کو وہ اپنا منگیتر بھی بتاتی ہیں وہ پہلی بار پاکستان نہیں آئی ان کا یہ بھی کہنا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ کئی بار پاکستان آ چکی ہیں واقعہ جو ہے وہ اس طرح پیش آیا کہ ایک تو جو وہاں کے پولٹیکل ایجنٹ ہوتا ہے کیونکہ بارڈر ملٹری پولیس وہاں پر موجود ہوتی ہے وہاں پر عام جو پنجاب میں معاملات ہم دیکھتے ہیں کہ اتھانا پولیس کا موجود ہونا یا رٹ ہونا اس میں تھوڑا سا وہ نہیں ہے وہاں پر قبائلی نظام ہے تو پولیسکل ایجنٹ وہاں پر موجود ہوتا ہے تو پولیسکل ایجنٹ نے جو تفصیلات بتائی ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ فورٹ منرو میں ان سے جو ریب کیا ہے ملزی مزمل خان کے ساتھ ان کی دوستی سوشل میڈیا پر ہوئی تھی اور پاکستان میں رہتے ہوئے وہ ان سے ملنے جو ہے وہ راجنپور گئیں دو چار دن تو اس کے گھر بھی رہیں پھر اس کے ساتھ وہ فورٹ منرو گئیں گومنے پھر نے خاتون نے الزام آئیت کیا ہے کہ انہوں نے ہوتل میں مزمل خان نے اپنے دوست محمد ازان اور محمد عابد کے ساتھ مل کر زیادتی کا نشانہ بنایا ہے اور نہ صرف زیادتی کا نشانہ بنایا ہے بلکہ ویڈیوز بھی بنا لی ہیں وارڈر ملٹری فورس کو درخواست دی تو کاروائی ہوئی اور انتظامیہ نے جو ہے وہ امریکی خاتون کو مجیسٹر کے سامنے پیش کیا ایک کو پکڑ لیا گیا ہے ایک جو ہے وہ مفرور ہے جبکہ ڈی این ایٹس کی جو رپورٹ ہے وہ لہور میں جو فرانسی کی جنسی یہاں پر بھیجے گی یہ جس کی رپورٹ ابھی آنا باقی ہے جس میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے اور دوسرے جو سب سے بڑی بات یہ تھی کہ سیکیورٹی کا ایک معاملہ تھا جو بھی بہت سے غیر ملکی آتا ہے وہ یہاں پہ آکے لوگوں اپنے ادارے کو انہیں کہا جاتا ہے کہ پولیس کو اور دیگر اداروں کو بتا کر اپنی جو ہے وہ جو ان کی مومنٹ ہے وہ رکھی جائے لیکن وہ چونکہ انہوں نے اس بات کے خیال نہیں رکھا اور اس حوالے سے جو مرکزی ملزب امزمل خان اس کو چھے روزہ جسمانی ریمان اور پولیس کے والے کر دیا گیا ہے جبکہ خاتون کو انظامیہ نے اپنی تحویل میں لے رکھا ہے اور ابھی تک جو ہے وہ پولٹیکل اسسٹنٹ جو وہاں میں مجود ہے اکرام ملک ان کے مطابق ابھی تک خاتون کی کسی فیملی نے امریکہ سے ان کے ساتھ رابطہ نہیں کیا نہ ہی انظامیہ طور پر جو ہے امریکی انظامیہ انہوں نے اس سے رابطہ کیا ہے اور کیس کی جو پیروی ہیں اس میں ان کے جو منگیتر ہیں باشل خان وہی اس وقت اس کے اوپر جو ہے وہ کر رہے ہیں اور اس وقت انہوں نے کہا کہ جی میں سیاحت کے لیے آئے تھی پاکستان بہت کترت ملک ہے اس کا مصبت امیج دنیا کو دکھانا چاہتی تھی اس ملک سے دلی لگا ہوا ہے میرا مطالبہ ہے کہ مجھے فوری انظام فرائم کیا جائے اور یہ میرے لیے بڑا خوفنک جو ہے وہ تیربہ رہا ہے کہ میرا ہی دوست جس کے ساتھ میں گمتی تھی جو میرے ساتھ بڑا اچھا ملکے یہاں پر ٹوریزم کا کام کر رہا تھا اس ہی نے ہی میرے ساتھ یہ معاملہ کر دیا ہے اور کہنا کہ اتنا میرے ساتھ برا کر دیا ہے اربیلہ نے فیس بک پر دس پائسی ٹریول گرل کے نام سے پیج بھی بنا رکھا ہے جس پر تیس مئی سے لہور سمیت پاکستان کے مختلف شہروں میں دفریحی اور داخریحی مقامات پر بمنی تصاویر موجود ہیں انہوں نے آخری میسے جو ہے وہ گزشتہ روز کیا تھا اپنے فائل ورز کی جانب سے کہ اب اپنے فائل ورز کو پاکستان کی سیر نہیں کروا سکیں گی جیسے لیے معاملہ حل ہوگا تو وہ اس پیج پر متحرک نظر آئیں گی اور مختصر مدت میں انہوں نے جو ہے وہ اردو پنجابی اور سرائکی زبان بھی بولنا سیکھی بلوچی سمیعن پاکستانی ثقافت تیل لباس میں جو ہے ان کی تصویریں مختلف سوشل میڈیا پر جو ہے وہ وائرل ہیں اور جو واقعہ پیش آیا ہے وہ سترہ اور اٹھارے جولائی کو درمیان پیش آیا ہے اس تمام تر واقعہ کی وجہ سے پاکستان تو بدنام ہوا ہی ہے لیکن یہ جو تفصیلات آپ تک منچانے کے بعد جو ہے وہ کوشش یہ کروں گا کہ اس کے حوالے سے کیس کی جتنی دیگر تفصیلات ہیں وہ بھی آپ تک منچائی جائیں پیج کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بولنا مت بولئے گا اللہ حافظ